سائیبر سٹی کے نادوپور کے سیکڑوں پریواروں پر نگر نگم کی تلوار لٹک گئی ہے نگر نگم نے سرکاری زمین پر بنے بھبنوں کو خالی کرنے کا فرمان جاری کر دیا نگر نگم دوبارہ منادی کروائے جانے سے سیکڑوں پریوار بے گھر ہونے کو مجبور ہو گئے نادوپور کے نوازیوں کی معنی تو پچھلے چار سو سالوں سے گاؤں کی زمین پر مقان بنا کر رہ رہی ہیں ہمارے دادا پر دادا اسی زمین پر رہے اب نگر نگم اس زمین کو سرکاری بتا کھالی کرنے کو کہہ رہا ہے ایسے میں اب لوگ کھلے آسمان کے نیچے رہنے کو مجبور ہیں نگر نگم کے اس فرمان کو لے کر گاؤں میں تنہ تنی کا محول پیدا ہو گیا ہے کاروائی ہے یہ سر کل یہاں گاؤں میں آکے ایک دہست کا محول پہلا کے نگم کے عدیقاری گئے ہیں ویڈیو میں نے آپ میڈیا کے بھائیوں تک پہنچا دیا ہیں ایک یہاں ماحول در اور بیکہ بنایا جا رہا ہے اور بولو جا رہا ہے کہ بھئی اپنے مکان اور دکانوں کو کھالی کر دو یہ نگم کی زمین ہے جبکہ ہمارے پاس نہ تھا نوٹی سے کوئی اور نہ آپ سے پہلے ہمیں عدیقاری کوئی بول کے گئے ہیں ہمیں ایسے پتہ لگا کل نگم کے کچھ عدیقاری آئے تھے میں تو پٹو دی تھا اس ٹیم پر تو میرے پاس فون آیا ہے کہ بھئی ایسے سے بات ہے اور یہ مائک میں بول کے گئے ہیں لاؤڈ سپیکر میں ہے کہ جتنی بھی یہاں دکانیں اور مکانیں بنے ہوئے ہیں ان کو کھالی کر دو ورنہ ہم توڑ پوڑ تا رہیں آر اوپ یہ لگا رہے ہیں کہ یہ نگم کی زمین ہے جبکہ آج سے پہلے تو یہاں پنچائت تھی اور دو سو تین سو چار سو سال سے گاؤں بس رہے ہیں ہماری بڑوار ہوئی ہے سر بڑوار ہوئی ہے گاؤں کی پہلے بیس گھرتے گاؤں میں پھر تیس گھر ہوئے چاریس گھر ہوئے تو ہم اپنی زمین پہ آئیے جمین ہماری آج گلت طریقے سے تو سر ہوئی رہی ہے گریب لوگوں کے آشیانے اجاڑے جا رہے ہیں گریب لوگوں کو در کا محول بیٹھایا جا رہے ہیں گریب لوگوں کو دبایا جا رہے ہیں ہماری گاؤں کی طرف سے تو ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لیگل ہے ہم یہاں پہ آج سے نہیں دو سو تین سو سال سے بیٹھے ہیں اگر نگام آدھکاری یہ کہتے ہیں اور گورنمنٹ نے یہ کہتے ہو کہ یہ کبجے کروے بیٹھے ہیں تو گورنمنٹ ایک سرکل ریٹ نکالتے ہیں بلکل بلکل ملیں گے سر آدھکاریوں سے ملیں گے اور میں تو کہنا چاہوں گا کہ یہ دو ہزار دو کا ایس وائی ال نہر کا مدہ ہے جو ہمارے ہریانہ کے راجے کے پکش میں آئے ہوئا ہے میں میڈیا کو دکھانے چاہوں گا یہ رہا کیوں نہیں اس پہ سرکار سنگیان لے کے اس کو ہریانہ کا حق کا پانی پنجاب سے دراتے جو کی ایس وائی ال نہرہ ہمارے جو پانی ہمارے پکش میں آئے ہوئا ہے گورنمنٹ ان چیزوں کو کیوں نہیں کرتی ہے پہلے تو کہتے تھے کہ کانگریس 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 اب تو ہمارے ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ہیں ان کو لاؤ ہم ایک ایک پرتیک ویکتی گورنمنٹ کا ساتھ دے گا اس سے بڑا ڈر آپ کو دیکھے گا کہیں کہ یہاں پہ ہر مہینے ہر پندرہ دن میں ناتھوپور کے اندر پیڑے پنجے گولا کے بھیج دیتے ہیں اور یہاں کا جو نامندہ ہے جو یہاں کا پارسدہ پور سرپنچ ہے سارے کام اس کے تحس اس پہ ہو رہے ہیں کہنے پہ ہو رہے ہیں کہ یہاں ڈر کا محول بنایا جائے اور یہاں ووٹ لی جائے تاکہ لوگ اس کے پاس جائے ہمیں بچاؤں ہم نے تو ہمارا یہاں پہ ہم تو آپ سے میڈیا کے مادنم سے بات پہنچانا چاہنا چاہنا ہم اس پارسد تک نہیں کہ ہم درنے اور دبنے والے نہیں ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم دریں گے اور دبیں گے نہیں اور اپنے مکان اور دکان پہ ہم بیٹھ رہیں گے بے سک ہمیں جیل میں جانا پڑے یہ چیز کے لیے یہ جب جسٹی وڑا ماہول ہے یہ تانر شاہی وڑا ماہول ہے جس چیز کے لیے یہاں ہمیں ایک جاتھ اکٹا کیا گیا ہے اس میں مکان دکان ہم سب کائے ڈاونلیشن کرنے کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے کیا پرسد تک آ روک ہے کہ کسی لیے کاروائی سے نہیں پرسد تک آ روک ہے اپنی جگہ کرے اگر ہم غلط ہیں تو اپنے طریقے سے وہ کرے باقی نہ تو کوئی 25 ہے اور نہ کوئی وہ ہے سیدھا آئے اور مکان کو نوکہ ڈاونلیشن اسے کھالی کر دو گھر سے باہر نکل جاؤ اس کو لکے آپ کیا آگے کی کاروائی آگے کی کاروائی ہم پورٹ کے دوارہ کریں گے جو ہمارے سے ہوگا آدھگاریوں سے ملیں گے پورٹ کے دوارہ ملیں گے باقی مکان دکان تو ایسے تھوڑی چھوڑے جائیں گے